السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے اور میں لائے ہوں آپ کے لئے کے بہترین مجرد عمل مجرد نقش جس کا نام برائے ملازمت نوکری کے لیے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بارہ ہیں تو لال کلر کا بڈن دبا کر کے ہمارے چینل کو فیلی میں سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ میں بے لائکن میں ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہرانے والی ویڈیو کا نوٹفکشن آپ کو ملتا رہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کرنا دوستو الحمدللہ آپ کی سکرین پر جو یہ نقش نظر آ رہا ہے جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں بہتی بہترین مجرب نقش مجرب عمل ہے ملازمت یعنی کہ نوکری کے لیے اگر کوئی میرا دوست بے روزگار ہے اس کو روزگار مل نہیں پا رہا ہے پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیڑ رکھا مصیبتیں دن و دن بڑھتی جا رہی ہیں یا کوئی میرا دوست چاہتا ہے کہ اس کی گورنمنٹ جوب یعنی کہ سرکاری نوکری لگ جائے مگر نوکری مل نہیں پاتی ہے کافی پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی جو ہے نوکری مل نہیں پا رہی ہے یا اگر ملتی بھی ہے تو کافی پیسے کی ڈیمانڈ ہے اگر پوری بھی کر دو تب بھی یقین نہیں کہ نوکری ملے گی کیا نہیں ملے گی یا میرا کوئی دوست چاہتا ہے کہ اس کا بہترین بزنس یا کاروبار ہو ج نہیں پاتا تو الحمدللہ ایسے میں اس نقش اور عمل کا استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے بہترین کاروبار یا بزنس اپنا ہو جائے گا خاص کر کہ یہ نقش ہے یہ عمل اور نقش جو ہے گورنمنٹ جوب کیلئی ہے تو استعمال کیجئے گا اللہ نے چاہتا ہے تو ضرور بزرور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو دوستو چلیئے سب سے پہلے جو میں آپ کو یہ نقش لکھنے کا مکمل طریقہ سمجھا دیتا ہوں باقت میں انشاءاللہ اللہ عزیز اس کا استعمال کا طریقہ اور عمل کا پورا طریقہ ہم آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ نقش جو لکھنا ہے آپ کا وہ تذرے یعنی کہ جمعہ رات کے دل لکھنا ہے وہ بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوستو نقش لکھنے سے پہلے جو ہے کچھ غریبوں میں صدقہ وغیرہ ضرور تقسیم کر دیا کریں یعنی کہ بات دیا کریں گھر میں جو چھوٹے موٹے بچے ہیں ان کو کھانے پینے کی چیز کچھ نہ کچھ جو ان کے پسند کی چیز ہے ان کو وہ کھلا دیا کریں دوستو نقش لکھنے سے پہلے آپ کو اپنا جسم لباس پ پاکو صاف کر لینا چاہیے باوضوع حالت میں جو ہے نقش لکھیں جس جگہ بیٹھ کر کے نقش لکھیں وہ جگہ کا بھی پاکو صاف ہونا ضروری ہے جس کمرے کے اندر دوستو آپ نقش لکھ رہے ہیں اس کمرے کے اندر کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے اپنے جسم کو جو ہے خوشبو وغیرہ ضرور مل لیا کریں اپنے پاس میں اگروتی بغیرہ بھی سلگا لیا کریں دوستو کوئی حائزہ عورت آپ کے کمرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے جس میں آپ ن نقش بیٹھ کر کے لکھیں کوئی دوسرا بھی نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی دوسرا ہو تو اس کو جو ہے آپ سائلنٹ یعنی کہ خاموش کرا دیا کریں جب وہ بولے گا تو آپ کا ذہن بٹھ کے گا اور جو روحانی قوت جو آپ کو حاصل ہونے والی ہے وہ نہیں ہوگی تنہائی میں دوستو اگر آپ نقش بیٹھ کر کے لکھتے تو الحمدللہ تنہائی کے اندر جو ہے آپ کو روحانی قوتوں کو حاصل ہوں گی تو دوستو چلیئے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو نقش لکھنے کا پورا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں معد میں استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو جو ہے اس طریقے سے کھانا جس طریقے سے بنا ہوا نظر آر آپ کو آپ کی سکرین پر چلی میں جوم کر کے اور دکھا دیتا ہوں اس طریقے دوستو آپ کو کھانا بنا لینا بنانے کے بعد میں سب سے پہلے دوستو آپ کو لفظے یا اللہو یا علف علف لام لام یعنی کہ یا اللہو کافی پھر اس کے بعد میں آپ کو یا مغنی یا علف میمغن یہ نوری ہے نا یا مغنی لکھنا پھر اس کے بس اس طریقے سے جو آپ کو لکھا ہوا نظر آنا اسی طریقے سے دوستو ان کھانوں کے اندر آپ کو لکھ دینا اور یاد رہے کہ دوستو آپ کو جمرات کے دن جب آپ نقش لکھیں تو دوستو یہ عمل ہے آپ کو نو دن کا جو عمل ہے آپ کو وہ عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو آپ کو نو دن کا عمل کیا ہے سب سے پہلے جب آپ یہ تعویز لکھنے ہیں تو تعویز لکھنے کے بعد میں اس طرح سے اس کا تعویز بنا لیں اور اس کے اوپر سے گرین کلر کا آپ تاگہ لپیٹ دیں اور گرین کلر کا تاگہ لپیٹنے کے بعد میں گرین کلر ہی کا کپڑے میں سل کر کے آپ کو اپنے دہانے یعنی سیدھے ہینڈ میں آپ کو باندھ لینا ہے سیدھے وازو پر آپ کو باندھ لینا ہے دوستو جب آپ باندھ لیں اس کے بعد میں اسی وقت میں جو آپ کو دوستو نو نقش لکھنے ہے اور نو نقش لکھنے کے بعد میں آٹے کی گولی میں ان کو جو ہے پیوست کرنا ہے بند کرنا ہے اور دوستو وہ دریا کے اندر جا کر کہ آپ کو ڈالانا ہے یا کوئی آپ کا طلاب ہے آپ کے اردگرد ہو کہ جس کے اندر جو ہے مچ لیا ہوں دوستو جو ہے ہر روز نو نقش لکھ کر کے آپ کو دریا میں ڈالنا اور یہ کام آپ کو لگتار کنٹینیوز کرنا ہے نو دن تک اور جو عمل کرنا ہے وہ عمل اب آپ سن لیجئے عمل کیا کرنا ہے آپ کو دوستو جو آپ کی سکرین پر نظر آرہا یا مسبب الاسباب ہے نا یا مسبب الاسباب آپ کو جو ہے عشاء کی نماز کے بعد آسمان کے سائے کے تلے یعنی کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی چھت یا کوئی پنی وغیرہ یا کسی پیڑ کا سایا نہ ہو صرف سایا ہو تو آسمان کا ہو آپ کو سننگے سر کھڑے ہونا ہے سر کے اوپر سے ٹوپی اتار دینا ہے اور قعب شریف کی طرف کو موہ کر کے دوستو یہ عمل آپ کو کرنا ہے نو سو مرتبہ آپ کو یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اول آخری یعنی کہ شروع میں گیارا ہے مرتبہ دروشریف آپ کو کھڑے ہو کر کے دوستو یہ عمل آپ کو کرنا ہے اور یہ عمل کی جو مقدار ہے یعنی کہ جو اس کا ٹائم ہے وہ بھی نو ہی دن کا ہے نو دن یہ عمل کرنا نو دن آپ کو نو نو تعویز لکھنے ہیں وہ آٹے کی گولیاں میں جو ہے بنا کر کے آپ کو دریہ میں ڈال دینا ہے بس دوستو آپ یہ جب عمل کر لیں گے تو اللہ نے چاہا تو نو دن کے اندر سے جو کہیں سے آپ کو خوش خبری مل جائے گی یا آپ کو دوستو آپ کا من پسند روزگار آپ کو مل جائے گا تو دوستو الحمدللہ یہ عمل بہت بہترین مجرب آپ اس کو کیجئے گا اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو کر پسند رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری جو محنت کا فل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائیں السلام علیکم